بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام پارٹ ٹونٹی سکس گزوہ تبوک رجب نو حجری میں گزوہ تبوک پیش آیا تبوک عرب اور شام کی سرحد پر ایک مقام ہے یہ رومیوں کی حکومت میں تھا روم اور عرب کی سردی علاقے پر رومی حکومت کی جانب سے عرب سردار حکومت کرتے تھے شرحبیل والی بسرہ بھی انہی سرداروں میں تھا جنگ موتا کے بعد ہی رومیوں نے عرب پر حملہ کا ارادہ کر لیا تھا اور شام کے گسانی خاندان کو جو نسلن عرب اور مذہبن عیسائی تھا اور رومی حکومت کے ماتیت حاکم تھا اس محنم پر معمول کیا اس وقت سے عرب پر ان کے حملے کی آبواہیں برابر پھیلتی جاتی تھی اسی زمانے میں شام کے نبتی صداگروں نے جو مدینہ آیا کرتے تھے اطلاع دی کہ شام میں رومیوں نے بہت بڑی فور جمع ہے اور اس کا مقدمتہ الحبیش بلکا تک مہنچ چکا ہے یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ ایسائی اربوں کی درخواست پر ہر کل نے چالیس ہزار فوج بھیج دی ہے چونکہ رومیوں کی جانب سے عرصے سے حملے کا خطرہ تھا اس لئے ان خبروں کے یقین کرنے میں تامل نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجع بنو حجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ چھوڑ کر تیس ہزار مسلمانوں کے ساتھ جس میں دس ہزار سوار تھے شام روانہ ہوئے تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ حملہ کی افواہیں غلط تھی تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن تک تبوک میں قیام فرمایا اہلا کے سردار یوہنا نے حاضر ہو کر جزیہ دینا قبول کیا اور ایک کھچت حدیہ میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک غدا عطا فرمائی جربہ اور ازراح کے ایسائیوں نے بھی آ کر جزیہ پر رضا مندی ظاہر کی دومتال جندل کا حاکم عقیدر کیسر کے ماتحد تھا اس کی جانب سے خطرہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید صدی اللہ عنہ کو چار سو آدمیوں کے ساتھ دومتال جندل بھیجا خالد نے اسے گرفتار کر لیا عقیدر مسائلت کے لئے امادہ ہو گیا خالد نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے ویس دن تبوک میں قیام کے بعد آس پاس کے حکمرانوں کو جن کی جانب سے خطرات تھے مطی بنا کر مدینہ واپس تشریف لائے یہیں عقیدر حاضر ہو خدمت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان نامہ عطا فرما کر واپس کر دیا حج اور اعلان برات مکہ آٹھ ہجنی میں فتح ہو چکا تھا لیکن اس سال مشرقین ہی کے تمام میں حج ادا ہوا تھا اس لئے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد زی قدہ نو ہجنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبکر رضیلہ انہو کی امارات میں تین سو حجاج کا ایک کافلہ حج کے لئے روانہ فرمایا اور حضرت علی رضیلہ انہو کو منصب نقابت تفویز ہوا قرآن نے اس حج کو حج اکر اکبر کہا ہے اس لئے یہ پہلا موقع تھا کہ جب سنت ابراہیمی کی مطابق حج کے ارکان ادا ہوئے اور خانہ خدا میں اہد جالیت کی اکتتام اور دور حکومت اسلام کے آگاز کا اعلان کیا گیا اور زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں باطل قرار پائیں مکہ پہنچ کر حضرت ابوکر رضیلہ انہو نے لوگوں کو مناسق حج کی تعلیم دی قربانی کے دن خطبے میں مسائل حج بیان کیے حضرت علی رضیلہ انہو نے سورہ برات کی چالیس آیاتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرق خانہ غابہ میں داخل نہ ہو سکے گا نہ کوئی برہنہ حج کرنے پائے گا اور وہ تمام معاہدے جو مشرقین سے کیے ہیں ان کی نقض آہد کے باعث آج سے چار مہینے بعد ٹوٹ جائیں گے اسی سال زکاة کا حکم نازل ہوا اور تحصیل زکاة کے لئے عمال مقرر ہوئے اور سود حرام قرار پایا مختلف اگراز کے لئے چھوٹے چھوٹے سرائے یعنی چھوٹے چھوٹے جنگی دستے مذکورہ بالا قضوات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں باقصد چھوٹے چھوٹے مسئلہ دستے عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے انہیں اسطلاح میں سرائع کہا جاتا ہے ان سرائع کو عموماً لوگ جنگی دستوں سے تعبیر کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے یہ دستے مختلف ضروریات کے لئے بھیج جاتے تھے مثلاً دشمنوں کی نقل و حرکت کی سراغ رسانی کے لئے دشمنوں کے حملے کی خبر سن کر مدافت کے لئے امن و امان قائم کرنے کے لئے اشاعت اسلام کے لئے انہیں تاقید کر دی تھی کہ وہ تلوار نہ نکالیں پہلی قسم کے سرائع میں عبداللہ بن حجش کا سریعہ تھا جسے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ہجری میں مکہ کی طرف بھیجا تھا اس میں صرف بارہ آدمی تھے اور ایک خط دے کر ہدایت فرما دی تھی کہ دو دن بعد اسے کھولنا دو دن بعد عبداللہ نے اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ برابر بڑھتے چلے جاؤ اور مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ میں ٹھہر کے قریش کی دیکھ بال کرتے رہو اور ان کی خبریں معلوم کرو دوسری قسم یعنی مدافیت کے سرائع میں دستہ غطفان تین ہجری اس کا سبب یہ تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ قبیلہ بنی سالبہ اور محارب کی ایک جماعت زی عمر میں حملہ کرنے کے قصد سے جمع ہوئی ہے اس لئے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقتصر جماعت مدافت کے لئے روانہ فرمائی جماعت ابو سلمہ دو ہجری تلحہ بن خوالد کے مقابلے کے لئے جن کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے ہیں بیجا گیا تھا جماعت عبداللہ بن انیس تین ہجری یہ سفیان بن خالد کے جتے کو جو مخالفانہ جمع ہوا تھا منتشر کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا گزوہ ذات الرکاہ پانچ ہجری میں اس لئے ہوا تھا کہ ایک جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ انمار و سالبہ کے قبیلے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے فوج جمع کر رہے ہیں دستہ دومت الجندل پانچ ہجری میں اس لئے کیا گیا تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دومت الجندل میں ایک بڑا گروہ مدینے پر حملے کے لئے جمع ہوا ہے گزوہ مرسی پانچ ہجری کا سبب یہ تھا کہ قبیلہ بنی مستلق کے سلدار حارس بن عبی زرار نے اپنے قبیلے اور ان لوگوں کو جو اس کے قابو میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رڑنے کی دعوت دی تھی دستہ فدق علی بن عبی طالب چھ ہجری یہ بنی سعید کے مقابلے کے لئے جو یہود خیبر کی مدد کے لئے فدق میں جمع ہوئے تھے دوانہ کیا گیا تھا دستہ بشیر سعید سات ہجری اس کا خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ قبیلہ پانچ کا ایک گروہ مقام جناب میں جمع ہے اور عینہ بن حسن ان سے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دستہ ذات السلاسل آٹھ ہجری عمر بن علاس یہ قضاء کے مقابلے کے لئے جو مدینہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے بیجا گیا تھا تیسنی قسم کے سرائع کا سبب یہ تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو حج اور عمرے سے روک دیا تھا قریش کا مایہ گرور ان کی تجارت دین تھی اس کے رک جانے سے ان کی سخت نقصان پہنچتا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاروان تجارت کی روک ٹوک شروع کی تھی تاکہ قریشی مجبور ہو کر مسلمانوں کو کعبہ جانے کی اجازت دے دیں یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے سرائع صلحہ حدیبیہ سے پہلے بھیجے جاتے تھے چنانچہ صلحہ حدیبیہ کے بعد جب قریش نے چند شرائط کے ساتھ عمرے کی اجازت دے دی تو ان سرائع کا سلسلہ بند ہو گیا اگرچہ ان سے مقصود صرف قریش کو دھمکانا تھا لیکن اس سلسلے میں کبھی کبھی تصادم بھی ہو جاتا تھا چوتھی قسم کے سرائع کا سبب یہ تھا کہ قبائل عرب میں ہمیشہ جنگ و جدال کا سلسلہ برپا رہا ان کی وجہ سے راستہ بلکل غیر محفوظ ہو گئے تھے تجارتی کافلے دن دہارے لوٹ لے جاتے تھے اسلام کا ایک اہم پرز امن و امان قائم کرنا تھا اس لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم بد امنی کی خبر سن کر ان کے انصداد کے لئے سرائع روانہ فرماتے تھے ان سرائع میں پہلی دستہ چھے ہجری میں زیاد بن حریصہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا گیا تھا اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ سمان تجارت لے کر شام گئے تھے واپسی میں مقام بادی القرآن میں منی فضار نے مار پیٹ کر کے سمان چین لیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لٹیروں کی تنبیہ کے لئے ایک دستہ روانہ فرمایا جس نے ان لوگوں کو سزا دی دستہ زیاد بن حریصہ حریصہ رضی اللہ عنہ چھے ہجری اس کا باعث یہ تھا کہ ایک شخص انید نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد دیہ قلبی کا جو کیسے روم کے پاس خط لے گئے تھے کل سمان چین لیا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے کے لئے زیاد بن حریصہ رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا اس قسم کے سرائع عموماً خانہ بدوش اور پیشاور غارتگر قبائل کی طرف بھیج جاتے تھے دستہ دومت الجندل بھی اسی قسم کا دستہ تھا پانچ بھی قسم اشاعت اسلام کے سرائع قبائل سارے عرب میں پھیلے ہوئے تھے ان سب کے کانوں تک اسلام کی آواز پہنچانا آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا اس لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اسلام کی اشاعت کے لئے ان میں مسلمانوں کی جماعتیں بھیجتے تھے یا کبھی کبھی خود قبائل کی درخواست پر دعات اور معلمین دمانا فرماتے تھے اور چونکہ وقت امنی عام تھی اس سلسلے کے بعد سرائے یہ ہیں دستہ بیر مونہ تین ہجری قبیلہ کلاب کے رئیس آمیر بن مالک نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے یہاں دعات اسلام بھیجنے کی درخواست کی تھی اس درخواست پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بن عمرو سعیدی کی ماتہتی میں ستر کرا کی جماعت بھیجی بیر مونہ کے قریب یہ سب کے سب قبائل رال اور زکوان کے ہاتھوں شہید ہوئے صرف ایک شخص بچ گیا جس نے مدینہ آ کر اطلاع دی دستہ مرسد بن ابی مرسد گنوی تین ہجری یہ دس مسلمانوں کی جماعت تھی جو قبیلہ عقل اور کارہ کی درخواست پر پریشاد و تعلیم کے لئے بھیجی گئی تھی مقام دعجی میں بنی لحان نے حملہ کر کے ایک کے سوا سب کو شہید کر دیا دستہ ابن ابن ابی العوجہ سات ہجری اس میں ابن ابی العوجہ کی ماتہتی میں پچاس مولدگین بنی سلیم کے پاس بھیجے گئے تھے بنی سلیم نے ان کی دعوت کا جواب تیروں اور پتھروں سے دیا مسلمانوں نے بھی مجبورا مقابلہ کیا لیکن ابن ابن ابی عوجہ کے سوا باقی سب شہید ہوئے دستہ قاب بن عمرو آٹھ ہجری اس میں یہ پندرہ مولدگین کی جماعت قاب بن عمرو گفاری رضی اللہ عنہ کی ماتہتی میں ذات اطلاع اشاعت و اسلام کے لئے بھیجی گئی تھی یہاں کے ماشندوں نے بھی بنی سلیم کی طرح تیر و تفنگ سے جواب دیا اور ایک کے سوا کل شہید ہوئے اگرچہ یہ تبلیغی سراعہ اپنی حفاظت کے لئے مسئلہ بھیج جاتے تھے لیکن انہیں خاص طور سے تاقید کر دی جاتی تھی کہ تلوار سے کام نہ لیں پھر بھی کبھی کبھی اتفاقیہ واقعات پیش آ جاتے تھے اگر یہ واقعات مسلمانوں کی گلتی سے پیش آئیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سکت صدمہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری تلافی فرماتے تھے پتہ مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تیس آدمیوں کے ساتھ دعوت اسلام کے لئے بنی جزیمہ بھیجا اور چلتے چلتے تاقید فرما دی کہ صرف اسلام کی دعوت دینا جنگ مقصود نہیں ہے لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے گلتی سے تلوار اٹھا دی اور بہت سے آدمی قتل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی اور قبلہ روح کھڑے ہو کر فرمایا خدا میں خالد کے اس فال سے بری ہوں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر تمام مقتولین حتیٰ کے کتوں تک کا خون بہا ادا کیا اسی سلسلے کی کڑی وہ سرائع بھی ہیں جو مختلف اطراف میں بت شکنی کے لئے بھیجے گئے سارے عرب میں سنم قدوں کا ایک جال پھیلا ہوا تھا ہر قبیلے کے بت جدا تھے اس لئے کوئی خطبہ کتہ بت قدوں سے خالی نہ تھا فتہ مکہ کے بعد اکثر قبائل مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی لیکن سجیوں کی پرستش کی وجہ سے ان کے دلوں سے بتوں کی حیبت نہ ہٹتی تھی اور وہ ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے تائف کی باشندوں نے اسلام قبول کرتے وقت یہ شرط پیش کی تھی کہ ان کا بت کھانا ایک سال تک نہ توڑا جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسترد فرما دیا اس وقت انہوں نے کہا اچھا ہم اپنے ہاتھوں سے نہ توڑیں گے اس قسم کے خوف و حراس کو مٹانے کے لئے راسق العقیدہ مسلمان بت قدوں کو توڑنے کے لئے بھیجے جاتے تھے چنانچہ دستہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آزا کے سنم قدہ کو دستہ عمر بن الاساس رضی اللہ عنہ سوا کے بدھ کھانے کو دستہ سید بن زید رضی اللہ عنہ منات کے سنم کھانے کو دستہ ابو سفیان و مہیرہ رضی اللہ عنہم اللات کے پرستشگاہ کو دستہ جریر رضی اللہ عنہو زیل خلصہ کے مندر کو دستہ تفیل بن عمرو زیال کفین کی مورت کو دستہ علی بن ابی طالب پلس کی عبادت کاہ کو توڑنے کے لئے بھیجے گئے تھے اس کے علاوہ چھے ہجری میں دستہ کاشا بن خسن سریعہ خسنوں دستہ علی بن ابی طالب ساتھ ہجری میں دستہ کعب بن عمرو چھوڑے چھوڑے سرایا مختلف سمتوں میں دشمنوں کی خبر سن کر پیجے گئے جنگ میں اسلام کی اصلاحات ان گزوات و سرایہ سے ظاہر بینوں کیوں یہ دھوکا ہوا یا وہ امدن یہ خلط نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کا مقصد قتل و غرطگری اور اسلام کی جبری اشاعت تھا حلنہ کے یہ تمام لڑائیاں تبلیغ اسلام کی راہ میں کفار کی مضامت کی بنا پر پیش آئیں اور دوسری قوم کی لڑائیوں میں بڑا فرق ہے خود عرب میں جنگ صفاقی اور درندگی کا نمونہ تھی اس کا مقصد دوسروں کے ملک زمین اور مال و مطا پر قبضہ یا جذبہ انتقام کی تسکین ہوتی تھی اور لڑائی میں فریقین انسانیت کی حدود سے گزر جاتے تھے اسیران جنگ جو مردوں کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر ڈالتے بلکہ آج میں زندہ جلا دیتے تھے گفلت کی حالت میں دفعہ تن دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے بچوں کو نشانہ بنا کر تیروں سے مارتے زندہ آدمیوں کی آزاہ کٹ ڈالتے کہ تڑپ تڑپ کر مرے جذبہ انتقام میں مردہ لاشوں کی آزاہ کٹ ڈالتے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتے سر سبز کھیتوں کو اجار ڈالتے عبادیوں کو ویران کر ڈالتے اسلام نے خاص حالات میں جنگ کی اجازت ہی نہیں بلکہ اس کا حکم تک دیا ہے لیکن اس کو تمام دنیاوی اغراض اور وحشیانہ افعال سے پاک کر کے بلند مقاسد کی حصول کا ذریعہ بنا دیا اور مذکورہ بالا امور بلکہ تمام خلاف انسانیت باتوں سے روک دیا چنانچہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے کی ممانت فرما دی دشمن کو باندھ کر تیروں کا نشانہ بنانے کا عرب میں دستور تھا سکتی سے روک دیا لڑائیوں میں اہد کی پبندی کی کوئی قیمت نہ تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پبندی اہد کی سکت تاغیت فرمائی خود قرآن مجید میں اس کے واضح احکام ہیں قاسدوں کے قتل اور ان کے مقصان پہچانے سے منع فرمایا حتیٰ کہ ان قاسدوں سے بھی ناروہ سلوک نہیں فرمایا جنہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گستاکی کی اسیرہ نے جنگ کو ہر قسم کی تکلیف پہچانے کی ممانت فرما دی جنگِ بدر کے قیدیوں کو جب صحابہ رضی اللہ عنہم کے حوالے کیا تو تاقید کر دی کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے چنانچہ صحابہ خود خجور کھا کر پیٹ بڑھتے تھے اور ان کو شکم سیر کہو کر کھانا کھلاتے تھے گزوہ حنین میں چھ ہزار قیدیوں کو رہا کر دیا اور ان کے پہننے کے لئے اسی قدر جوڑے مرمت فرمائے اسی زمانے میں عام دستور تھا کہ فوج کشی کے وقت جن جن مقامات اور راستوں سے فوجیں گزرتی تھی ان میں عام لوٹ مار کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ایک گزوہ میں مسلمانوں کو سمان رسد کی کمی کی وجہ سے دشواری پیش آ گئی اتفاق سے بکریوں کا ایک گلہ نظر آیا مسلمانوں نے اسے لوٹ لیا اور بکریوں زباہ کر کے گوشت پکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو جا کر اپنے ہاتھوں سے پکتی ہوئی ہانڈیاں چولے پر سے الٹ دیں اور فرمایا لوٹ کا مال مردار کے گوشت کے برابر ہے ایک مرتبہ اور مسلمانوں نے کچھ طاقتوں تراج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام منادی کرا دی کہ جو شخص دوسروں کو ان کے گھروں میں تنگ کرے گا یا غارت گری کرے گا اس کا جہاد جہاد نہیں ہوگا مال گریمت ہر قوم کے فاتحین کا جائز حق ہے اس لئے اسلام نے بھی اس کو قائم رکھا لیکن اس کی حرص و تمہ کو اور اسے جنگ کا مقصد قرار دینے کی ناصف ممانت فرمائی بلکہ حصول عجر و ثواب کے منافق قرار دیا ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی شخص گریمت کے لئے جہاد کرتا ہے کوئی اظہار شجاعت کے لئے ان میں سے کس کا جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے فرمایا جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو خود قرآن پاک میں جن جن صورتوں میں جنگ کی اجازت اور اس کا حکم دیا گیا ہے اس کی روح سے اسلامی جہاد خدا شناشی اور کمزوروں پر ظلم و زیادتی اور ملک میں فتنہ فساد کے اتصال کا ذریعہ ہے اور اس کا مقصد صرف اعلیٰ کلمت اللہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کا قیام اور اس کی تمہید و تقدیس تلام مجید میں اس کی معدد آیات ہیں اس طرحان اس نے جنگ کو جو صرف صفاقی و خون ریزی سے عبارت تھی عبادت بنا دیا اگلا ٹاپک تبلیغ و دعوت اسلام اور وفوت ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل جنی آپ اسلامی پاک کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمیٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی